بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بائی اور بہنوں میں ہوں حربلس طبیبہ سنبل اور آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں بتاؤں گی وہ ایسی نعمت جو بہت زیادہ آئرن کا خزانہ ہے اور بہت سے زیادہ مختلف بیماریوں کے لیے اس میں بہت زیادہ مفید ہے اور اس کا نام ہے ایپل یعنی سیب سیب کے بارے میں آج میں آپ کو بہت زیادہ مفید معلومات بتاؤں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میرے چینل ہربلس طبیبہ سنبل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک وہ آسانی پہنسکے میرے محترم بائی اور بہنوں سیب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے سیب پہلے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں تر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکوی و مفرد دل دماغ جگر بھی ہوتا ہے اور یہ میدے کا بھی مکوی ہوتا ہے میدے میں جا کر یہ پیپسین کو تیز کرتا ہے اور بوک کو بہتر کرتا ہے اشتہائے میدہ کو بڑھاتا ہے یعنی بوک لگاتا ہے اور خالی پیٹ اس کے چند ٹکرے ہی کھانے سے یہ اپیٹائزر کا کام دیتا ہے اشتہائے میدہ کو بڑھاتا ہے یعنی بوک لگاتا ہے خالی پیٹ کھانے سے چاہے وہ چند ٹکرے ہی کیوں نہ ہو یہ اپیٹائزر کا کام دیتا ہے جو بوک بڑھاتا ہے اور آپ کی آنتوں کی حرکت کو تیز کرتا ہے جس سے آنتیں صاف ہو جاتی ہیں اور مکویہ جگر ہونے کے ساتھ یہ سالح خون پیدا کرتا ہے اور مکویہ دماغ ہونے کے ساتھ یہ دماغ کو تیز کرتا ہے آپ کی یداش کو بہتر کرتا ہے اور چہرے کو فریش کرتا ہے سیپ آئرن کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ چہرے کو روشن کرنے کے ساتھ آپ کے دل دماغ جگر ان ازاق میں جو بھی کمزوری ہو اس کو بہتر کرتا ہے یعنی اس کمزوری کو دور کرتا ہے مکویہ دماغ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی یداش کو بڑھاتا ہے آپ کے چہرے کو فریش کرتا ہے سیپ آئرن کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ ہمارے بہت سے دیگر مسائل جیسے کہ دل دماغ جگر ان ازاق کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ سیپ کھانے سے بھی دور ہو جاتی ہے ان تمام میں سیپ جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ سیپ کے چھلکے کے اندر پیکٹن ہوتا ہے کمزوری کے علاوہ یہ کلیسٹرول کو دور کرتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ آپ سیپ کا استعمال لازمی کریں سیپ کے چھلکے کی چائے بہترین مشروبات میں سے ایک بہترین مشروب ہے جیسے کہ آپ چائے بناتے ہیں تو اس میں پتی کی جگہ آپ سیپ کے چھلکوں کو سکا کر اس میں ڈالیں اور اس کا کعوہ تیار کریں تو یہ بہت ہی خوش ذائقہ اور صحت مند ہوتا ہے اس کا کعوہ استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ٹائفٹ کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے انہا ایک سیپ کھائیں اور ڈاکٹر کے پاس مت جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھیں